شمالی غزہ کو چھاؤنی بنا دیا چوبیس گھنٹے میں بمباری میں پینتالیس افراد شہید کر دیئے بیت الہیہ میں بمباری میں متعدد امارتیں تباہ ہو گئیں دس فلسطینی شہید ہوئے جبالیہ میں بھی حملے جاری ہیں غزہ کے وسطی علاقے میں سکول پر بھی بمباری کی جس میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے سکول میں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی سہونی فوج کمال ادوان اسپتال میں گھس گئی اور اسپتال کو بند کرا دیا عملے اور ڈاکٹرز کو حراست میں لے لیا جنگ بندی کے لئے قطر میں مذاکرات پھر شروع ہونے کا امکان ہے آج اسرائیل کا وفد دوہا جائے گا ایران اسرائیل کشید کی سلامتی کامسل کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ایران نے اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کے خلاف ورسی کی شکایت کرتے ہوئے ہنگام اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گزرشتہ روز اسرائیلی حملوں میں چار ایرانی فوجی شہید ہوئے سو سے زائر اسرائیلی تیاروں اور ڈونس نے تہران خوزستان اور اعلام میں فوجی اڈنوں کو نشانہ بنایا تاہم ایرانی ڈیفنس سسٹم کے بروقت اقدام سے بہت کم نقصان ہوا ایرانی وزیر خارجہ آباس اراکچی کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو فضائی راہداری مہیا کی امریکہ مکمل طور پر سہونی حکومت کے پیچھے ہے ان کے جرائم میں برابر کی شریک ہے تھرڈ ڈیفنس سسٹم کی فراہمی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اسرائیل کے علاقے جریلوت میں ٹرک بس سٹیشن پر کھڑی اسرائیلی فوجیوں کی بس سے تکرا گیا جس میں تیس سے زیادہ اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے جنہیں فوری اسپیتال منتقل کر دیا گیا واقعہ موساد کی ہٹکورٹس کے قریب پیش آیا پولیس کے مطابق ٹرک ڈرائیور کو فارنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا واقعی تحقیقات جاری ہے